مسلمہ قضاب حضور سنے نے فرمایا میرا نام مسلمہ ہے تے میں نبوت دعویٰ کیتا ہے تے انج کرینیاں فیصلہ کرینیاں میں کو رکھے چی لکھ دے کہ جیتے ہیں تُو جیندہ ہیں تُو نبی ہیں تے جیدہ تُو سا مثال چاکیتا اس دو بعد میں نبی ہو ساں اور یا انج کر لے تھوڑا علاقہ جیڑا ہے اس علاقے دے تُو سی نبی یاو تے جیڑا میرا علاقہ ہے اس علاقے دا میں نبی یا نبی سونے نے جلو رکھا پڑیا میری آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے تے جلال دے آسار ہے نبی سونے نے فرمایا علی لکھ یا رسول اللہ کیا لکھا حضور نے فرمایا لکھ یا رسول اللہ کیا حضور فرمایا اسعین تنبی تا منوج نبی ہوندہ میرے ہوتی اللہ نے نبوہ دے دروازہ بند کر چھوڑے انا خاتم النبیین میرے ہوتی نبوہ دے دروازہ بندے اس نو لکھ اے مسلمان تو کذابیں تو کذابیں تو جھوٹائیں حضور سونے نے رکھا لکھیا اتنے الفاظ لکھے میرے آقا نے رکھے انہوں ٹھپیا توجہ دے الفاظن کیا کمال ہے کیا شان ہے کیا رتبہ ہے کیا جلال ہے نبی سونے نے انہیں رکھا جلدی ٹھپیا میرے آقا دے لبہ مبارک ویچھ حرکت ہے توجہ ہے سبان اللہ سبان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو لے ہو لے بولے مجمع صحابہ کرام دے جمع غفیرے سرکار بولے فرمایا اے کوئی جڑہ ہی رکھنوں ان کا ذاپ تک پہنچاوے اے کوئی جڑہ ہوں خبیص تہیں اے میرا خط پہنچاوے اج نبی کریم دے الفاظ بانتے نہیں بکے نبی کریم دے ایک سہابی غریب جے صحابیے پتلہ جے صحابیے او دیارہ یا بارہ بیٹے نے اولادیں بڑا کمزور جائیے یہ میں کھلا تھی ہے جلدی جلدی مجمع مچ بیٹھائی تھی پنڈو پیا کھانا آئی صحابیے نے جڑہ نبی فرمایا کونے جڑہ ہوں کذاب تہیں میرا خط پہنچاوے او صحابی اج نبی دے الفاظ بار مبارک تے نہیں مکے اتنا جلدی نال اٹھائیے پنڈو کھانا پی آئی اون دے موہ وچ پنڈو دے زریاں لیکن نبی سوڑا اج چپ نہیں کریں دا اے جلدی ہاتھ کھلا کر کیا دے سوڑا میں سوڑا میں صحابہ اکرام آدھینے اصد اللہ غالی وچ حدیث پاک موجود ہے صحابہ آدھینے اتنا جلدی نال کھلا تھی ہے اتنا جلدی نال کھلا تھی ہے پنڈو کھانا پی آئی جلدی جلدی بولیا دا سوڑا میں او دے موہ وچ پنڈو دے اصار تلیٹا اتنا جلدی نال اٹھائے جلدی خجور دے زریاں نے انہیں تلے چا سٹے صحابہ اکرام دے سرانتے او خجور دے زرے ڈھاپ آئے او تھکاں تھی لب دیا سار گٹھے صحابہ تلے پیر نب کیا دیلے اے صحابہ ڈھاپ آئے ڈھاپ آئے سوڑا کیے اے ڈی جلدی کیوں کی دیا ہی موہ علی خجور خالا میں آتی بالنبی سونے نال بولیا صحابی روک جواب نے حبیب بن زید صحابی دنائی فرمایا حبیب جیہاں کا فرمایا کیوں کھلاتی ہیں آدھا سوڑا میں خات گھنوے نا میرے نبی فرمایا حبیب جاندہ ہے مسلمہ کذاب جڑا ہے او تھا بہت بڑا لشکرے ترو تلوار لے بندے دینا کھلو تیرانے نے اگ پچھے او دے سپائیوں نے تو کمزور جے بندہ ہیں کیوں کھلاتی ہیں سبان اللہ سونا اجازت دے میں ہنے ویمہ صحابی کرامہ دینے او دے جذبی نوے دے پیاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خات گھتیا فرمایا ایک ہنی ہے ہنو صحابہ دینے والا او کمزور جے بندہ ہی جنہ نبی سونے نے خات گھتا ہے ہن دے ایک ہاتھ چے نیزہ ہے ڈوج ہاتھ چے نبی سونے جا خاتے ہنے نیزہ زمین تے رکھ سہا پا دنے اتنا گلیری نال ٹرائے جی میں سہی ودا جرنے سبان اللہ اتنا روپ تے دب دبی نال مجھے نفیتو بار نکلائے سجنوں او دے یارہ یا بارہ بیٹی آنے او دے پی بی بی ہائی خندان بی ہائی گھر گئے گھر والی نو آد آئے مٹھے مطنی لجبال میڈی ٹیپٹ لائے مسلمہ کزاب نو میں خات پچان آئے اے میری بی بی تیڑی میری زنگی بڑی چنگی کجریہ میں اپنے حق تے کماؤ کریں نا تُو اپنے حق میں کچھ ماؤ کر میڈے بچیاں نو رولن ندیویں میڈے بچیاں دی سلا کر دی رہے مجھے کدائی اوکھا ویلا تھی مجھے مدینے والی د دربار نا چھوڑی نبی سونی داغلاب بی بی نو سمجھایا خط جویا گھوڑی تی سوار تھی ہے بڑی دلیرہ نان داد ویچی چلدہ چلدہ مسلمہ کزاب کول چلا گیا جدہ مسلمہ کزاب نو میں دے اوہ تخت بیٹھو ہے ہر پاس فوجی سپاہی تلوارا چاہ کے کھڑے نے اے جلدی گھوڑی دو تلیلت ہے ایمیں پیر زمین تی مار کے ہیں ایمیں نیزہ زمین چگاڑ کے جدہ دھال دی آواز نالا ہے مسلمہ کزاب نو میں نگاہ چاہیے اوہ تُو دا ایک صحابی آدھا جدہ بادچ نبی سونے دے صحابی بنائی اوہ سپاہی یہی مسلمہ کزاب دا بادچ میرے آقاد کلمہ پڑی ہے اوہ آدھا میں بے کی ہے حبیب بن زید جدہ مسلمہ کزاب دی خدمت چھتی آیا دربارچ کھڑا ہویا اتنا روپ نالونی زمین تے نیزہ مار ہے سادھے توجہ ہے جی اوہ بھلیا تُو نہیں جاندہ سادھا چہرہ کنج دے انہیں آکیا وے کمزور جا بندہ مارے جا بندہ تے کو دار نہیں لگ دا میری دربار جایا کھلیں میری خدمت جایا کھلیں لشکر دیکھ سپاہی دیکھ فرمائے وے جھلے یا جانا دی آکھ مدینے والی نہ لگینا دنیا دے خوف ہو ختم تھی گیا ہے تُو کے رشاہ ہیں کیمیاں ہیں انہیں آکیا کے گھن خط گھن آیا تیرے خط دے جواب آیا ہے ایک خط گھن آیا ہے اس نے جنہیں خط پڑیا تی اوہ مغرور بڑا ہی مسلمہ بڑا مغرور ہی نال سپاہی کھڑا چوکی دار کھڑ رہانے اس نوہ کے پڑ جی آپ پڑیا تی کوئی زتراب انشاء تیکنی اللہ جو شرم اندر کرنا چی انہیں آکے پڑ خط کی لکھا جائے چودری آپ نے سمجھے ناج مسلمہ کذاب نے اپنے نوکہ نوہ کیا خط پڑیا انہیں خط پڑیا تی وچھ لکھایا ہے میرے مدنیا کا لکھ دینے اے مسلمہ تُو آدھائیں میں اللہ دنبی ہیں تُو آدھائیں ادھا علاقہ تیرا ادھا علاقہ میرا میں دی علاقہ دنبی دی دن تو یا تُو آدھائیں تے تُو آدھائیں میں نبی ہو ساں لیکن اے مسلمہ تُو کذاب اے مسلمہ تُو کذابیں جیڑے ایا جملہ پڑیا ہے مسلمہ کذاب لال پیلا تھی گیا ہے انہیں تلوار میں آنے جی کٹھی حبیبین زیادی کریب آیا ہے آدھائیں تیڑی او میں تُو ڈرنی لگ دا حبیبین زیادہ دائے وے زالی ما جے ڈر لگیا یار پتر نا چھوڑا جے ڈر لگیا جوان بیوی نا چھوڑا مینو ڈرنی لگ دا تُو کڑی شائیں اوہ آدھائیں تُو میں کن نبی نہیں منینا جیڑا تیرے نبی نے لکھی ہے اید بارچ کیا دائیں حبیبین زیادہ دائے تُو ہی کیا ریا دائیں میدے نبی نے ہی کیا ریا لکھائیں مسلمہ کذابیں میں سوار یادہ تُو کذاب جیڑی گال میرے یار دی موچ نکلائیں اوبرہ کے اوہ ظالم کری بایا آدھائیں نیدردہ آپ نے فرمایا ککھوی نا انہیں ایمیں رکھ کی تلوار ماری سجا موڈا تلے ڈھاگئیں وال پوچھ دائے حال دیں موڈا ڈر رہی یا کوئی نا آجوی نہیں آئی آدھائیں جوٹھا ہی تی جوٹھا راسی تینے تو میں نو کنڈا لاغ بہنج چی کا وٹ دے اے نبی دے صحابان اے نشہ گتھو چڑھا وائے بددہ آدھائیں چی رہا وے کے نشہ چڑھا بھاری چوبتے ہوئی سبہان بارش بستی پہ یہ چوب کی تھی گھلے ہو میرے گھلے پچھتی موڈ گئی آدھائیں سلاکھو یا کو سبحان اللہ محبت نہ کھو نا سبحان اللہ تے کو ڈر نہیں لگتا فرمایا کوئی نا انہیں والا تلوار ماری ہی کیا ری نہیں سوار یادان جھوٹھائیں انہیں والا تلوار ماری اے مونٹھائی چلا گیا ہے ہون ہال دے ہاتھ نویں کھو بیٹھائیں فرمایتے ہیں ہتھاں دی پھئیے میں پورا قبیلہ کھو ہی بیٹھا یہ تھے جو ہیں میں سارا کو جان دا ہوا صحابہ کرامہ دے نبی سونا مزی نوی بیچے بیٹھائیں حضور دے چیرے دے تک مقینی تاری تھی گئی پریشانی دے آسار ہاں والا گئی اے مونٹھائی چلا گیا ہے ہال دے ہون منے نایا نایا فرمایا جیو نبی سونا فرما گیا اے مونٹھائیں میڈا سونا نبی سردار مسلمہ کلاب انہوں نے حبیب ان جائدہ دیں میڈا سونا نبی سردار اے سامنے سونے نو مختار سادہ سونا نبی سردار سادہ سونا نبی سردار اے سامنے سونے نو اللہ دے ترفو مختار اللہ من یہ سونے نا اللہ دے ترفو مختار میڈا سونا نبی سردار سبار اے تکو کذا منے نا کذابیں جوٹھائیں میڈا نبی سچا ہے میڈا نبی آخری نبی ہے جیڑا سونا نے فرما چھوڑے ہے اے گال بھر حق کے تو جھوٹھائیں انہیں ڈویں موٹی چکٹے سر آیا میڈا آکا کریم دا خلا مویں دل رانان دازی کھلائے ہاں جو بھی نہیں آئی وال بھی نہیں حلہ انہیں بلا تلواری میں گردلتی رکھی نیڈتھی کی پچھدائے ہاں دے ہون مانی دھائیا کوئی لہ فرمایا چلیا ڈوبیا کٹا بیٹھا سرد کی مجا سیانی آدینے سیر ہووی تیٹھوپی کٹیوائے سرچی آوار آئیے جھوٹھائے 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 کذابیں اُدھے میرے آکا کریم سلسلہ مزد نبی ویچ بیٹھے لے اتنی سردھار تو جدا تھی گیا صحابہ دن نبی سونے دی ہاں جو مبارک شروع تھی گئی میرے آقا دے کلام آدین سونہ کیوں گمگین تھا میرے نبی فرمایا جنہ میں کلام بیٹھائے بھیجائی حبیب نو ظالم شہید چکی شہید کی تاگیا ہے مسلمہ کذاب نے شہید کر چھوڑے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھولام مومین کنو دینے مومین جڑے اللہ رسول دی گال من لوے والاگیال جتنے بہادروں لے مومین والا پاور یو جدے نے کسی مہدان چی تلے نئی آنا اے آشکاند یہ کہانیاں آج دیا نئی آشکاند کسی آج دے نئی بھاوی نبی سونے د دور ہووے بھاوی کئی سو سال باد ہووے جڑے آشک ہووے سچا ایماندار ہووے اوہ کڈا زہر تینے پیر مہر علی شاد ورگا کڈا زہر تینے خاجہ کمر دین شالوی ورگا کڈا زہر تینے ممتاد حسین زکادری ورگا سبان اللہ مومین مومینیں اللہ مومینو اپنی شان دیتی ہیں بھاوی جتنیا پپندیاں کیوں نہ ہوان مومین مومین ہوندہ ہے کہیں کلو ڈردہ کوئی نہیں سبان اللہ سبان اللہ شارط ایمان کامل ہووے پھر بندی نوخوب خدا تو سوا کے سے داران دو کوئی نہیں لیکن شارط مومین بندہ ایمان دیتی ہیں اپنی ایمان دیتی ہیں کامل ہووے میں کوئی ایمان دیتی ہے یقین نہیں ہوں در کہ میں کامل بن سکتا اللہ اکبال اللہ اوری رحمت اللہ علیہعہ فرماندی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کچھ نہ بنا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کچھ نہ بنا جب تک دل و جان مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں یعنی جیتہیں تو دلوں اور جانوں اے دعا طرفوں اللہ دا بندہ ساس نہیں بنیا کامل ایمان والا نہیں بنیا چھڑا مونال کلمہ تا کافری پڑھ گن دے کافری کلمہ پڑھ گن دے چھڑے مون دنال لیکن ایمان تدہ ہے کہ دل دنال تصدیق کر کہ خدا ہکے مصطفیٰ بھی ہکے کامل یقین ہوئے توجہ ہے جی سبان اللہ سبان اللہ نار ہے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدر اللہ فرمایا محبوبہ والاسر تیل زمانی تھی قسمیں انال انشان اللہ فی خسر انشان گھاٹے وچے خسارے وچے اب اب زیوہ کہا رہا ساں خسارے وچ ہاں سا کو سمجھ آن دی کوئی نہیں اسی آدیاں کربار پی کر دیا اگر کربار جو کولا نہیں ہوئی کیا مثال کولی دی دی اللہ کا جو کولی دی کولا صحیح نہیں ہوئی کیا میں گھاٹے وچے تھی گیا ایک گھاٹا چند پل دہے ایک بازی ہے ایک ہواے رخ بدل گیا امیر تھی بیسی رخ بدل گیا غریب تھی بیسی ایتا چند لمحے دی معاملات ہیں اصل غریبی کیڑی شایدہ نہ ہیں این جہان تو آکھ بند تھی کہ وائن تے پلے امیر لاؤن وڈا غریبی آئے جیندے بندے ودینے غریب بھی زندگی گدرین ہیں امیر بھی زندگی گدرین ہیں فرکنہ کو جیندے اج غریب سمدھے تھی ککر دی چھانتا لے دین تھی ستا رہنے امیر دی ایسی لگی ہوئی فرکنہ کو جیندے او دا بھی تھی گدرین ہیں دی اس غریب دا بھی گدرین ہیں لیکن جیڑی تھنڈی ہوا دنیا دی چلینے ان دا سکون وکھ رہے تھی ایسی دا سکون توجہ ہے یا کوئی میں کئی دفع سنایا ہے میرے دوست سرگو دے شہر دے بڑا عرصہ پہلے میں خطاب کی لئی میں خطاب آستے گیا رات دا ٹیمہ عیش ہے تو بعد خطاب شروع تھی انہا آپڑے بیٹروم میں چھتا کو بلایا میں جدو دی بیٹروم میں دی بیٹھان تھی نال چاٹ لگا ہو جائے میں جدو چاٹ میرے نال سنگی ہے اس نمائے کے جارے کیے وہ تھی چاٹ جیتے لکھا ہوئے سیب نکھازی توجہ ہے جی کیلہ نکھازی توجہ ہے چاہ مٹھی نپیسی حلوہ نکھازی توجہ چاول نکھازی جتنیاں غزامان ساریاں غزامان منہ کیتیاں گئی ہیں وہ جدو آیا ہے وکیل صاحب ہے جدو آیا ہے میں کہا جی ایک ایشی لگی ہوئی ہے اس نے کہا استاجی مزے تساں کر گیا سارا کوئی حال کوئی نہیں نالا لگے سنگی بیٹھے ہی میں کہا یار ویک تصحی کیدہ وڈہ امیرے کیدہ جگیردارے کوٹھی تا ویک لش پش ویک دولت ویک گدیاں ویک تو تے میں مٹر سے کل دے آیا توجہ ہے یا کوئی لا سنو سنو جیڑے غریب سارے بیٹھے آؤ میں ورگے توجہ کرو آؤ یہ شہرہ تے عزت ایک آپڑا علیدہ ہے لیکن خورپتی کڑا نراز نہ تھے کرو جس حال چی اللہ رکھائے راضی رہو نہ شکرے نہ تھی وہ شکر کرنوالا بندہ اللہ تعالی دے ہاں عزت پالے نہ نہ شکرہ بندہ ظلیل تھی میں آدھا اگر چاوے دنیا جہان دیا نیمتہ ایک پال چگھن سگدہ لیکن مالک دی طرف امتحان دہوے کیلہ نہیں کھا سگدہ شکر دے مریدے کیوں نہیں کھا سگدہ بلیٹ پیشل دے مریدے مٹھی چانی پی سگدہ ہر ماملے میں چھپا پندیوں نے واتو یہ سا اللہ تو راضی ہیں کوئی لا میں کہا اللہ غریب تا بنایا ہے اگر ہکی ٹیم جو درجن کے لئے کھاوی نے اٹھکار بھی نہیں غریب بندی نو کلو سے ویڈیو چا ام ویڈیو چا چھلنا سمیت بھی کھاو یا دے پروار نہیں تھی لیکن عجبی تو نرادے میرا مٹھا مدریاں کا فرمیدہ میرا جی رات میرے اللہ سونے نے میرے نال گال کی تھی فرمائے مابوبہ جڑے تیرے غلام غریب ہیں جڑے تیرے غلام بھی صبح بندی یا شامی نہیں بندی کوئی اتنے غریب ان مزدوری بھی کوئی نہیں دے نا تو غریب کڑا کام کرے سین کام چور بڑھوے سین میرے نبی فرمے دے اللہ فرمے دے میرے پیارے حبیبہ جڑے غریب انی او غریب شامی جو کچھ بھی گھنان تے ہاتھ چاہ کیا دے یا اللہ جو بھی ڈتائی مہ رازیاں جی تو رازیاں میں جس میں تھوڑا جاری جگ ڈتا ہے جن تھوڑی چاہی روز ڈتی اس تھوڑی جاری سکت رازی ٹھیک ہے اس نے شکری نہیں کی تی گوان دی امیری وے کے چلے تک لے نہیں کرے نا آپ سنگیت رشتیدار دی دولت کے حسد نہیں کرے نا لیکن آدھ یا اللہ میں کچھ جس حال چھ رکھائی میں رازیاں میرے آقا فرمے دے اللہ سونے دے فرمان حبیبہ اس بند نوں مبارک دے خوش خبری دے میرے تھوڑی جے رزق تے اے رازی تھی گیا کل کیا سبان اللہ مال گھٹو سم اللہ پردی علی چادر پاک جنت دا فرمان ایک گناہ میرا ماں پیو وے کے ایک گناہ میرا ماں پیو وے کے ات دے وید سی نکال لکھ گناہ میرا مولا مولا وے کے ات پردی پا وڑوا لکھ گناہ میرا مولا وے کے وط